بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جعوید اقبال ہے میں سائنٹیفک افیسر لائف سٹاک ریسرسٹیشن نیشنل اگری کلچر ریسرچ سینٹر پارک روڈ اسلامباد میں ہوں آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ڈیری فارمنگ جو لائف سٹاک سیکٹر میں ڈیری فارمنگ ہے اس کی نکامی کی چند ایک وجوہات جو ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لائف سٹاک سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے ہمارا کہ اس میں ہمیشہ جو ہے سلانہ ترقی آئی ہے جیسے اب اس مجودہ سال کو مالی سال کو اگر ہم پچھلے کو دیکھتے ہیں تو باقی سارے کاروبار جو ہیں وہ ڈاؤن گئے ہیں اور لیکن اس کے باوجود اگر آپ پاکستان اقنامک سروے کو دیکھیں تو لائف سٹاک میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑی بہت جو ہے گروت نظر آتی ہے اس لیے یہ کاروبار بہت اہم ہے لیکن عام جو ہمارے محشی پال حضرات ہیں یا نئے آنے والے جو حضرات ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں نکامی کی بڑی بڑی جو ہے وجوہات کیا ہیں کیونکہ ہمارے لوگ آتے ہیں پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں بڑے بڑے شیڈ بھی بناتے ہیں بڑے بڑے جانور بھی امپورٹ کر لیتے ہیں لیکن آخر میں ان کو نکامی ہوتی ہے اس کی چاند ایک وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کی نکامی کی پہلی وجہ جو ہے وہ نا تجربہ کاری ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں ان کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لایسٹاک سیکٹر کے حساب سے ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی تفصیل میں ہم جائیں گے کہ اچانک جو ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں دوسرے وہ حضرات ہیں کہ جو پاکستان سے باہر بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں جن کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں وہ جب پاکستان میں آتے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا مختلف ریپورٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لایسٹاک سیکٹر جو ہے بڑا گروت کر رہا ہے پاکستان میں بھی کر رہا ہے اور دنیا میں بھی گروت کر رہا ہے تو وہ آکے خود یا اپنے رشتہ داروں کو بھائیوں کو دوسروں کو یہ کاروبار کرنا آنا چاہتے ہیں تو وہ ایک انویسٹر کے طور پر جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اس کاروبار میں پیسہ لگائیں تیسری جو ہے کہ وجہ یہ ہے کہ نوکری میں جب بندے اکثر جو ہے وہ بڑی پوسٹوں سے ریٹائر ہوتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ہم اپنے اباؤ اجداد کے ساتھ بھی جڑ جائیں اور ہمیں جو ہے اس کا جو ہے منافع بھی ہم کمائیں چوتھے نمبر میں میڈل کلاس کے جو بے روزگار نوجوان ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کاروبار میں بچت ہے باقی کاروباروں کی نسبت میں تو اس کے لحاظ سے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں اس جو ہے چاروں اقسام کے لوگوں کو جو ہے آپ دیکھیں کہ ڈیری کے کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں ہے نہ آورسیز پاکستانی کو تجربہ ہے نہ جو نئے آنے والے میڈل کلاس لڑے ہیں یا نوکری پیشہ جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ان سب کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ڈیری فارم کا کوئی تجربہ جو ہے وہ نہیں ہوتا بے شک ان کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بڑا ڈیزائن مارڈرن قسم کا جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ ان کو تجربہ جو ہوتا ہے پہلے گاہے بینس کا یا جانوروں کا وہ بالکل نہیں ہوتا اب ہم نکامی کی جو دوسری بڑی وجہ ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ ڈیری فارمن ان کی طرف بڑھتا ہوا رجان ایک پیسے کی وجہ سے ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بڑا آسان ہے اور نئے ڈیری فارمن اس بات کو سمجھنے میں نکام ہو گئے ہیں کہ جب تک آپ کو اس بات کا تجربہ نہیں ہوگا تو کیونکہ ایک وہ کاروبار جو آپ ایسے چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں جو غیر جاندار چیزیں ہوتی ہیں اور ایک وہ کاروبار ہے جو جاندار چیزوں کے ساتھ کرنے ہے اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے جاندار چیز جو ہوتی ہے اس کے کام میں کوئی چھٹی نہیں ہے جیسے اید کی چھٹیاں ہیں جیسے ہفتہ باقی کاروبار میں چھٹیاں ہیں جیسے اور جو پبلک ہالی ڈیز سال کے اندر آتی ہیں لیکن جو جاندار چیزوں کے ساتھ آپ کا جو ان کا کاروبار ہے اس میں کوئی چھوٹی نہیں ہے آپ کو اس کو منیج کرنا پڑے گا ہر صورت میں تو اس لیے اس کا تجربہ جو ہے نہیں ہوتا ان میں سے اکثر جو آپ نے جو ہے وہ پہلے پروجیکٹ منیجمنٹ کی رپورٹس اور دوسری چیزیں جیسے ہر چیز میں وہ باقی جو کاروبار ہوتے ہیں اس میں ایکسل شیٹ میں یا جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس میں دو جمع دو کر کے جو ہے وہ چار دکھا دیتے ہیں لیکن یہ جو کاروبار ہے اس کو جب تک ہم تجربہ نہ کریں پریکٹیکلی نہ کریں اس وقت تک جو ہے اس میں سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اس کے اندر کیا جو ہے کس طرح جو ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں خیر آپ نکامی کی تیسری وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ شروع میں ہی جو انویسٹر ہے وہ بڑے بڑے شیٹ جو ہے وہ تعمیر کر لیتا ہے وہ جو فکسٹ کاسٹ جس کو ہم بولتے ہیں کیپیٹل ایسٹس یعنی کہ ہمارتیں جو ہے وہ بڑا خوبصورت شیٹ بنا لیا بڑا خوبصورت اپنا دفتر بنا لیا بڑا خوبصورت جو ہے وہ پانڈز جو ہیں وہ بنا لیے تو ان میں اتنے جو ہے وہ اخراجات کر لیے جب وہ اپریشنل جو اپریٹنگ ایکسپینسز ہے اس کی طرف جب وہ آتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کی بینیفٹ اور کاسٹ یعنی خرچہ اور آمدن کی ریشو نکالتا ہے بندہ تو اس میں اس کو جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ میں تو نکامی کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ وہ پہلے جو ہے کسی ایکسپرٹ سے یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے یا ایکسپرٹ سے رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایسے اخراجات کر لیتا ہے کہ جو ان کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ مثلا کچھ فارمر ہیں وہ پروسسنگ پلانٹ بھی ساتھ لگا لیتے ہیں کوئی دوسری چیزیں بھی لگا لیتے ہیں وہ مثلا ہائی فائی ٹکنالوجی پہ جانا چاہتے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی جب وہ شروع کرتے ہیں تو اس میں ان کو کچھ چیزیں دوسری طرف نظر آتی ہیں چوتھی بڑی وجہ ہے کہ جانوروں کی دوبارہ بچہ دینے کے لیے گب بن ہونے کے بارے میں علم ہونا یہ وہ بات ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک گائے یا بینس جو ہے وہ اس نے آج بچہ دیا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں انگلیش میں لیکٹیشن پیریڈ ہر ایک جانور کا اپنا دودھ دینے کا درانیا ہے اس درانیا کے اندر ہی اس نے جو ہے ہیٹ کے اندر آنا ہے ہیٹ کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ریپروڈکٹیو جو بچے پیدا کرنے والا جو سسٹم ہے اس کے اندر جب ہیٹ پیدا ہیٹ آئے وہ ایکٹیو ہوگا تو اس کے لیے فوری طور پہ جو ہے بول کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے اور یا جو ہے آپ نے آرٹیفیشل انسیمنیشن جو ہے وہ کرنی ہے اس کے لیے ان کو کوئی کیوں کہ تجربہ نہیں ہوتا تو وہ ایسے ہی دودھ تو لیتے رہتے ہیں لیکن ان کو دوبارہ جو ہے وہ پریگننسی کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتے اب آپ دیکھیں کہ ایک دس مہینے کے بعد یا آٹھ نو مہینے کے بعد ایک بینس یا گائے جو ہے دودھ دینا بھی بند کر دے اور وہ آگے سے جو ہے وہ پریگننٹ بھی نہ ہو تو پھر اس کا ایک سال کا جو ہے آگے وہ تو ایک سال پورا ضائع ہو گیا جب ایک سال پورا ضائع ہو جائے گا تو اس نے تو چارہ بھی کھانا ہے اس نے پانی بھی پینے ہیں اس نے بیماریاں بھی آنی ہیں تو اس کے تمام اخراجات جب اس کے اوپر آئیں گے تو اس سے وہ جو ہے وہ نکامی کی ایک اور وجہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کو کیونکہ علم نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ اس چیزوں کو وہ کر نہیں سکتے تو ان کا جب ایک سائیکل میس ہو گیا یعنی ایک جو پیریڈ ہے میس ہو گیا تو وہ آٹھ دس مہینے کے لیے آگے چلی گی اور اس کو جو ہے اس کو فضو پانی اور دودھ پانی اور اس کی خوراک چارہ اور بیماری ہیں اس کے اخراجات جو ہیں اس نئے فارمر کو وہ برداشت کرنی پڑتی ہوتی ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس پچاس جانور ہیں اس میں ملکہ یہ ایک مثال کے طور پر ہے کہ اگر آپ پریگننسی کی طرف نہیں جاتے آپ نے پچاس جانوروں سے ایک بڑا شروع کیا ہے اس میں سے تیس یا پینتیس جانور جو ہے ان کا ہیٹ سائیکل میس ہو جاتا ہے آپ وقت پہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے یا آپ نے بل نہیں رکھا ہوا تو وہ آپ کے تیس پینتیس جانور جو ہے وہ ایک سال کے لیے آگے چلے گے یعنی ایک ان کا جو لیکٹیشن پیریڈ ہے وہ میس ہو گیا تو اس میں وہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ آپ کا خرچہ جو ہے وہ تو پڑ گیا تو اس لیے وہ نکامی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اسی طرح جو ہے ہم نکامی کی چھٹی وجہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو فارم ڈیری فارم ہے اس کا تقریباً اسی فیصد جو خرچہ ہوتا ہے وہ اس کی خوراک پہ ہوتا ہے اس کو منج کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ہم نے خوشک جو ہے وہ ڈرائی میٹر جو ہے وہ کتنا دینا ہے اس کو سبز چارہ کتنا دینا ہے اس کو جو کنسنٹریٹڈ فیڈ ہے وہ کتنی دینی ہے وہ آپ دیکھیں اس کا ایک فارمولا کہ جو ایک گائے بینس جو ہے دس کلو دودھ دیتی ہے تو اس کی ایک خاص پرسنٹیج ہے کہ اس کا آپ نے اتنے فیصد جو ہے وہ آپ نے کنسنٹریٹڈ فیڈ یعنی بھنڈا دینا ہے اتنے فیصد آپ نے سبز چارہ دینا ہے اتنے فیصد آپ نے اس کو جو ہے وہ توری یا خوشک جو ہے وہ دینا ہے تو اتنے جو ہے آپ نے اس کو باندھ کے رکھنا ہے یا آپ نے اس کو کھلا چھوڑنا ہے باڑے کے اندر آپ نے بچے کو دودھ کتنا پلانا ہے یہ ساری منجمنٹ اگر آپ کو نہیں ہے اسی طرح باڑے کی صفائی ہے کہ اگر آپ کی صفائی یا منجمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو ایک وہ جس کو ہم تھنوں کی بیماریاں کہتے ہیں مہسٹائٹس تو وہ آ جاتی ہے جس سے جو ہے وہ اس کے تھن چار تھن ہے ان میں سے اگر ایک تھن بھی خراب ہو جائے تو وہ موشی پال حضرات کا جو ہے وہ نقصان ہے تو اس طرح یہ چیزیں جو ہے ان کو فارم کو جو ہے وہ نقام کرتی ہیں اسی طرح ساتویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو خودکار یعنی میکنائز کرنا چاہتے ہیں لیکن میکنائز فارمنگ کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دودھ کی جو قیمت ملتی ہے وہ بہت کم ہے جیسے آپ دیکھیں منرل وارٹر کی بوتل جو ہے وہ تو پینسٹھ روپے کی ہے اور دودھ جو ہے وہ گاؤں میں چالیس پچاس روپے لیٹر کا جو ہے وہ بکرا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں نا کتنا بڑا فرق ہے تو اس لیے جو اس کے اندر جو میکنائز ہے اس کے اوپر پورے اخراجات ہیں جبکہ پوری طرح ہمارے ملک کے اندر بجلی نہیں ملنی اس کو آپ نے اس کا الٹرنیٹ کر کے جنریٹر کی شکل میں رکھنا ہے یا کوئی اور جو اس طرح کام کر کے کرنے ہیں تو وہ اس طرح جو ہے خود کار نظام کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہ اس بھی ہمارے جو ہے نا وہ ایک نکامی کی وجہ بنتی ہے اور آٹھویں وجہ جو ہم کرتے ہیں اس کا فارم کے اوپر ڈیری فارم جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر ایک منیجر یا آپ مالک جو ہے اس کی اپنی توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے دوسروں کے اوپر انحصار نہیں کرنا اس کا جیسے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو گائے ہیں گائے کا دودھ ہونے کے لئے تو مشینے کامیاب ہیں لیکن جو بینس کا دودھ وہ نکالنے کے لئے مشینے ابھی کامیاب نہیں ہوئیں تو وہ انسانوں نے آدمیوں نے جو ہے وہ دودھ نکالنا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اس کے اوپر منیجر نہیں کریں گے تو انحصار اس کے اوپر کریں گے تو وہ کبھی بچے کو دودھ زیادہ پلا دے گا کبھی کام پلا دے گا کبھی پورا دودھ جو ہے اس حوانے سے نہیں نکالے گا جس سے بھی حوانہ خراب ہو سکتا ہے تو کبھی وہ جو ہے این وقت پر جو ہیں وہ لوگ آپ کو آبیلیبل نہیں ہوں گے تو اس طرح جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دوسروں کے اوپر جو ہے انحصار ہے اس کا جو ہے وہ وہ بہت مشکل کام ہے اس سے بھی نکامی کی طرف آتے ہیں یعنی آپ کا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ہر ایک ایک جانور جو ہے اس کو کیا مسئلہ ہے اس کی صحت ٹھیک ہے اس کا دودھ کم تو نہیں ہو رہا برن تو نہیں رہا اس کا جو ہے ہیٹ کا آئی ہے تو ہیٹ میں جو ہے آپ نے ٹائم پر ڈیٹیکٹ کر لی ایک نہیں کی یہ چند ایک بڑی بڑی وجوات تھیں جس کو ہم نے آپ کو بتایا کہ نکامی کی جو ہے وجوات ہیں اسی طرح ہم آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو میں جو ہے وہ کامیابی کے طریقے بھی جو ہے وہ بتائیں گے بہت بہت شکریہ تینکیو